شد ہی ہوتا اور وہ ساری یہ کہتے ہیں کہ ایک انتہاب پسندنے کی ہے ایک چھے بج کے ایک منٹ پہ ایک ٹویٹ آتی ہے وہ جس نے سب سے پہلے میرے اوپر یہ ساری کیمپین شروع کرتا ہے مذہب کی تعمیر وقار ستی وہ چھے بج کے دو بجے دو منٹ پہ اس کی مرتضی سلنگی کی دو منٹ پہ ٹویٹ آتی ہے حامد میر کی چھے بج کے تین منٹ پہ آتی ہے جیو نیوز کی چھے بج کے چار منٹ پہ آتی ہے سما اس کی بھی چھے بج کے چار منٹ اس کے بعد ہوتا کیسے ہے وہ لوگ جو ایک دھم ریاکٹ کرتے ہیں جو کہ ایک سکرپٹ کے اوپر چل رہے ہیں اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے کہ گورنمنٹ ہماری پولیس ہماری لیکن اس کا انٹریویو کروا کے اور وہ لیڈ کیا جاتا ہے وہ جو بندوق چلانے والا ہے ایک دھم اس کا انٹریویو لیک کیا جاتا ہے کون پولیس ہم پولیس سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم کیا کریں ہمیں پیچھے سے پریشر تھا آئی جی وہ آئی جی سے پوچھا جی آپ بتائیں یہ کیسے یہ لیک ہوئی وہ کہتا ہے جی ہیک ہو گئی ایک کے بعد دوسرا جھوٹ بولا جاتا ہے کون لوگ یہ انٹریسٹڈ تھے ایک دم اس کو بند کروانے وہ کن جیسی انویسٹیگیٹن ہوگی تو پہلے تو پتہ چلے گا یہ بلڈ اپ کس نے بلڈ اپ کس نے کیا اور پھر کس نے کور اپ کرنے کی کوشش کی تو میری جب آپ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن میں کہتا ہوں اس سے بہتر چیز ہی رہی لیکن جوڈیشل کمیشن جو سب سے پہلے کام ان کو کرنا چاہیے کہ جو لوگ ایکیوزد ہیں اس کے اندر وہ کیسے ان پوزیشنز پر بیٹھیں گے دیپینڈ انویسٹیگیشن ہوگی نمبر دو میں یہ چاہتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن انکوائر کرے عشد شریف کے اوپر کیونکہ ہمیں پتہ ہے عشد شریف کو کس سے خطرہ تھا عشد شریف کی والدہ کو پتہ ہے کہ کس سے عشد شریف کو خطرہ ہے اس کے اور صحافیوں کو پتہ ہے کیوں وہ مجبور ہوا چھوڑنے پہ کیوں وہ دبئی سے آگے جانے پہ مجبور ہوا اس کے اس نے بڑے لوگوں کو بتائی ہوئی ہیں چیزیں کہ کون لوگ ملفز تھے اس کے اوپر بھی جوڈیشل کورٹ کے اندر جو کمیشن بنائی جائے اس کی پوری انویسٹیگیشن ہو تیسری تیسری جو سائفر اب یہ کنٹرویسی چلتی جا رہی ہے آکے ڈی جی آئی ایس پی آئر نے کہا جی یہاں تو کوئی سائفر کا تو ڈراما تھا اگر ڈراما تھا تو سائفر کی انویسٹیگیشن کیوں نہیں کروا رہے ہیں ہم تو گورنمنٹ میں نہیں تھے ہم نے تو آرڈر کر دی تھی کمیشن اوری طور پر انویسٹیگیشن کریں ہم نے تو سپیکر نے بجوا دی تھی چیف جسٹس کے پاس انویسٹیگیٹ کریں تو اب سوال یہ ہے کیوں نہیں کسی نے انویسٹیگیشن کروائی کیوں ڈرے ہوئے انویسٹیگیشن سے کیونکہ آپ جو ساری بات بار بار کہتے ہیں کہ جی ہر قسم کی آتے ہیں کہ جی یہ تو آتے رہتے ہیں ایسے سائفر میں ایک مرک دنیا میں نہیں جانتا ہے جیدر اس طرح کا کوئی سائفر آئی جی ایمبیسٹر کو پرائی منسٹر کو ہٹا دو تو کیوں نہیں اس کے پر آگے بات نہیں جب نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کہہ رہی ہے کہ مداخلت ہوئی ہے اور دیمارش کہہ رہی ہے تو آئی اس لی آر کیوں کہہ رہا ہے کہ جی یہ تو کوئی ڈراما یہ کوئی ڈراما ہوا ہے تو چیف جسٹر صاحب یہ بڑا سیریس چیز ہے اس کے اوپر آپ کے پاس سائفر آیا ہوا ہے یہ ملک کے اندر ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ نہ سازش ہو جو یہ کہتے ہیں لیکن جب تک آپ انویسٹیگیشن نہیں کریں گے پتہ کیسے چلے گا کہ مداخلت تھی یا سازش تھی اور چوتھی جو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملکی تاریخ کی سب سے شرمناک چیز ہوئی ہے اس کے اوپر چیف جسٹر صاحب اور یہ سٹیڈیشن کمیشن بیٹھ کے ضرور انکوائری کریں پہلے آزم خان سواتی کو جس طرح انہوں نے پوتے اور پوتیوں کے سامنے مارا اس نے ہر فورم پہ یہ بولا کہ اس کو پہلے آکے پکڑ کے مارا سبا دیتے ہیں ایک یہ شرمناک ہے کہ پاکستان کے سینیٹر کو ایک یہ اس نے تنقید کر دی ساری دنیا میں جو پاکستانی کا پاکستان ایک بنانا ریپبلک کی طرح ایک کپیر ہوتا ہے کہ کس طرح کا ملک ہے کہ ایک سینیٹر کو ایک تنقید کے اوپر کیا باہر تو کوئی نہیں انڈرسٹینڈ کرتا ہے لیکن جو اس سے بھی شرمناک چیز جو ساری پاکستانی قوم ہل گئی ہے وہ ہے جو انہوں نے ویڈیو بھیجی ہے آزم سواتی کی بیوی کو میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب اس کے پر پوری تحقیقات کرے ہیں وہی لوگ جو کہ وہ یوزل سسپیکٹ جو کور اپ کرنے کے لیے اب یہ جو یہ میرا بھی یہ اسیسیریشن اٹیمٹ کور اپ کر رہے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کوئی جالی ویڈیو ہے جی وہ کوئی فیک ویڈیو ہے آزم سواتی کے پاس اوریجنل وہ آئی ہوئی ہے جدر سے وہ بھیجی گئی ہے جس نمبر سے بھیجی گئی ہے ان کے پاس وہ پوری ویڈیو ہے جس کے در وہ دکھایا جا رہا ہے اور وہ فیک نہیں ہے اور آزم سواتی نے مجھے رات کال کر کے کہا کہ وہ سپریم کورٹ کے باہر وہ وہاں بیٹھ کے اتجاج کریں گے دھرنا دیں گے وہ ڈیمانڈ کریں گے کہ سپریم کورٹ ان کو جسٹس دے سپریم کورٹ کی لوجز جوڈیشنل لوجز تھی کوئٹا کے اندر جدر یہ ویڈیو بنائی گئی ہے یہ ساری قوم آج سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے آزم سواتی نے فیصلہ کیا کہ وہ وہاں باہر دھرنا دے گا ہمارے سارے پیٹی آئے کے سینیٹرز اس کے ساتھ بیٹھیں گے وکلا کے ارگنیزیشنز کے لوگوں کو دعوت دیویا ہے وہ آپ آ کے وہاں بیٹھیں اور ڈیمانڈ کریں کہ یہ ملک ہمارا اگر یعنی کدھر گرتا جا رہا ہے کہ اس انتہا کے اوپر پہنچ گئے ہیں یہاں لوگ بلیک میل کرنے کے لیے کنٹرول کرنے کے لیے یہ اس طرح ہے کہ جس طرح کوئی لائن سے ہٹے گا تو اس کو بلیک میل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز سامنے کر دیں گے اس انتہا پر بھی کوئی نہیں سوچتا تھا وہ گر جائیں گے کہ میاں بیوی کی ویڈیو بنا کے انہوں نے اس کی بیوی کو بھیج دی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہر ملکی تاریخ میں ایک ڈیفائننگ مومنٹ آ جاتا ہے یہ وہ مومنٹ آ گیا پاکستان میں میری ریکویسٹ یہ ہے کہ سارا جو ہمارا جسٹس سسٹم ہے جو ہمارا انصاف کا نظام ہے اس کی پوری ایک کریڈبلیٹی اٹ سٹیک ہے اگر اس نے اپنی عزت کروانی ہے پاکستان میں تو اس کو اب کھڑا ہونا پڑے گا کمزور کے ساتھ رول آف لاؤ امپلیمنٹ کرنا پڑے گا یہ نہیں ہو سکتا جو مرضی ہے لگانا لگائیں میں یہ جمانڈ کرتا ہوں کہ اس قوم کو جسٹس چاہیے ہم غلام نہیں ہیں ہمیں ایک ازاد قوم منایا گیا تھا 1947 میں ہمارے لیڈر قائد عظم محمد علی جناہ نے ہمیں ازاد کروایا تھا انگریز کی غلامی سے تاب انگریز اوپر ہوتا تھا قانون کے ہم غلام ہوتے تھے اب پاکستان تو ازاد ملک بنا ہوا ہے ہمارا آئین ہمیں ازادی دیتا ہے کیوں نہیں ہماری عدالتیں ہماری رائٹس کو ہماری ازادی کو ہماری ڈگنیٹی کو کیوں نہیں پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور یہ اگر عظم سواتی سے جو میں یاد رکھیں سینیٹر ہے پاکستان کا ایک کامیاب بزنسمن جو کامیاب باہر پیسے کما کے پاکستان آیا ہوا ہے اس سے یہ ہو رہا ہے ایک پرائیم منسٹر ایکس پرائیم منسٹر ایک ملک کا ایف آئی آئر نہیں ریجسٹر کروا سکتا کیونکہ جناب وہاں وہ طاقتوار حلقے ہیں جو ان کو کوئی ملک کا قانون ہی نہیں ہاتھ لگا سکتا وہ کوئی غلطی نہیں کر سکتے اگر آپ اپنے اداروں کے اندر کوئی بھی کرپٹ یا جرائم پیشہ لوگوں کو نکالتے ہیں آپ کے ادارے مضبوط ہوتے ہیں اکاونٹی بلٹی سے ساری دنیا جانتی ہے کہ جمہوریت کی کامیابی اس لیے ہے کہ جمہوریت میں اکاونٹی بلٹی ہے جو ساری برطانیہ کی جمہوریت جو ہم نے اپنائی ہوئی ہے اس کی بنیاد تھی میگنا کارٹا میں میگنا کارٹا کیا تھی کہ طاقتوار کو بادشاہ کے اوپر بھی قانون لاغو کر رہو نہیں تو وہ قانون کے اوپر تھا تو وہ ساری سٹرگل جو جو ڈیموکریٹک سوسائیٹیز کی ہوتی ہیں وہ رول اف راو کی ہوتی ہیں کہ قانون کے سابنے سابق ایک برابر یہاں بلیٹڈ وائیلیشنز ہو رہی ہیں کہ یہاں ایسا کوئی کر دی ہے خوف کا کہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا ہے کہ جی یہ لوگ یہ تو بس ان کو تو کچھ کہیں نا نا یہ جو مرضی کرے ہیں کر سکتے ہیں تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ جوڈیشنل کمیشن بنے اور یہ چیزیں جو میں نے ابھی چار پوائنٹس کہی ہیں تیک اپ کریں اور میرا لاس پوائنٹ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہماری جو مارچ ہے اب وہ شروع ہوگی منگل سے وہی وزیر آباد جدر مجھے یہ گولیاں لگی تھی اور ہمارے گیارہ اور لوگوں کو گولیاں لگی تھی اور جدر معظم شہید ہوا تھا ادھر سے ہی ہماری مارچ شروع ہوگی میں ہر روز مارچ سے خطاب کروں گا یہاں سے اور ہماری مارچ اگلے دس سے چودہ دن تاک اس کے بیچ میں سپیڈ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے یہ پہنچے گی پنڈی سارے پاکستان سے وہ لوگ اسی ٹائم پہ نکلیں گے کہ ایک ٹائم پہ جب بھی ہم پلان کریں گے دس اور چودہ دن کے بیچ میں پنڈی پہنچنا میں پنڈی میں میں پنڈی خود ہوں گا اور ادھر سے سارے پاکستان کی جو لوگ جمع ہوں گے اس مارچ کو پھر میں لیڈ کروں گا اور میں یہ اپنی ساری قوم کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ساروں نے ایک چیز سمجھ دینی ہے کہ اگر ہم یہ خوف کے اندر آکھیں اور ہم نے یہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کی یہ ہمیں ازاد کرتا ہے یہ ہمارا کلمہ ہمیں ازاد کرتا ہے آپ جس وقت کسی سے ڈر کے اپنی ازادی کمپرمائز کریں گے اپنے ضمیر کا سودا کریں گے میری نظر میں وہ شرک ہے یہ ساری قوم کے لیے کہ ہمیں اب اس وقت سب کو یہ اپنا خوف ہٹانا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ ہم انسان ہیں ہم بیڑ بگریہ نہیں ہیں ہم یہ قوم پاکستان ایک بڑی خواب کا نام ہے اور ہم یہ اس طرح کی جو حرکتیں ہو رہی ہیں پاکستان میں اور جس نے ہمارے ملک کا سارا پوٹینشل ختم کر دیا ہے کہ ہم آج بیکاریوں کی طرح دنیا میں پھر رہے ہیں اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ یہاں وسائل نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں انصاف ہی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں رول آف لار نہیں ہے اور اس لیے یہ وقت ہے حقیقی ازادی لینے کے لیے آپ میرے ساتھ سب آئیں سارے پہنچیں جب میں انشاءاللہ پنڈی سے شروع کروں گا اپنی پارٹی کو جوائن کروں گا جب یہ سب ہماری جی ٹی روڈ سے شامہ موت قریشی لے کے آ رہے ہوں گے اور پھر باقی ہمارے لیڈرز پرویس خٹک کے پی سے اور سارے ہمارے لیڈرز ایک پورا انسانوں کا سمندر لے کے آ رہے ہوں گے پنڈی اور پنڈی سے انشاءاللہ میں لیڈ کروں گا اور اس کے بعد ہم آگے جائیں گے تو میں اب اپنی قوم کو آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ لا الہ لیلہ کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے اس کا فیصلہ ہوتا ہے جب وہ اوپر لے کے لے کے جانا ہوتا ہے اس نے کوئی آپ کو اس سے پہلے نہ اوپر لے جا سکتا ہے اس کا جب فیصلہ ہو جاتا ہے نہ منٹ ایک منٹ آگے نہ پیچھے ہوتا ہے یہ جب آپ کا ایمان ہو جاتے ہیں آپ آزاد ہو جاتے ہیں اس لیے یہ خوف کو ختم کریں کہ دران کے دمکان کے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور ساری قوم کو اس طرح بھیڑ بکریوں کے لیے ترکھنا یہ کوئی زندگی نہیں ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے غلامی کی زندگی سے بہتر موت ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب ہم سب بھی اس پر اٹھا جائے یہ پھر ایک قوم وہ بنے گی جو اب تک نہیں بن سکی پاکستان زندگی آپ کو بتائیں کہ چیرمن پی ٹی آئی امران خان لاہور میں پریس کونفرنس کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ منگل سے وزیر آباد سے ہی مارچ کا آغاز ہوگا اور پاکستان میں ایک فیصلہ کن موڑ آ چکا ہے میں راول پنٹی سے مارچ ہی قیادت خود کروں گا آپ کو اپڈیٹ کریں سوالے سے کہ چیرمن پی ٹی آئی امران خان اس وقت لاہور میں پریس کونفرنس کر رہے تھے کچھ دیر قبل جو کہ آپ نے ملاحظہ کی موسیقی